جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لوگوں کے کندوں پر تھا ان کا جنازہ لے جائے جا رہا تھا اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق سے ان کو مخاطب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی ہوں گے کیوں اس لئے کہ میں دنیا میں میں نے جب بھی اللہ کی رسول کو فرماتے ہوئے سنا تو اللہ کی رسول یہ فرماتے تھے زہبتو انا و ابو بکر و عمر دخلتو انا و ابو بکر و عمر خرجتو انا و ابو بکر و عمر اللہ کی رسول جب بھی فرماتے کہ میں گیا تو ساتھ یہ بھی فرماتے کہ ابو بکر بھی گیا عمر بھی گیا میں اللہ کا رسول بھی گیا کیا فرماتے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول یوں فرمائے کرتے تھے کہ میں گیا حضرت ابو بکر گئے حضرت عمر یعنی تینوں ساتھ گئے اور جب فرماتے ہیں کہ ہم داخل ہوئے میں داخل ہوا تو اللہ کی رسول یوں فرماتے ہیں میں بھی داخل ہوا ابو بکر بھی داخل ہوئے حضرت عمر بھی داخل ہوئے اور جب فرماتے ہیں کہ میں نکلا تو فرماتے ہیں کہ میں بھی نکلا ابو بکر بھی نکلے عمر بھی نکلے یعنی کہیں داخل ہو رہے ہیں تو ابو بکر عمر اور اللہ کی رسول ایک ساتھ داخل ہو رہے ہیں کہیں سے نکل رہے ہیں تو اللہ کی رسول ابو بکر عمر ایک ساتھ نکل رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو ابو بکر حضرت عمر اور اللہ کی رسول ایک ساتھ جا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کا آنا جانا ان کا اٹنا بیٹنا یعنی ہر وقت ابو بکر عمر اللہ کی رسول کے ساتھ ہوا کرتے تھے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب زندگی کے ہر لمحے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب زندگی کے ہر لمحے کے اندر ہر لحظے کے اندر ابوبکر اور عمر اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو حضرت عمر سے خطاب کیا فرمایا کہ مجھے یقین ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج بھی آپ مرنے کے بعد بھی آپ اللہ کے رسول کے ساتھ اور ابوبکر کے ساتھ ہی ہوں گے ایسے ہی ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حجرے کے اندر جس حجرے کے اندر اللہ کی رسول کی تدفین ہوئی ہے جس حجرے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی ہے ایک طرف اللہ کی رسول ہے اس کے ساتھ حضرت ابو بکر ہے اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ حضرت علی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی کتنے تعلق تھا کتنے لگاؤ تھا